اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جنگ نے پوری دنیا کو فکر میں مبتلا کر دیا ہے اسرائیل کے لگتار غازہ پر حملے سے دونوں دیشوں کو جان اور مال دونوں کا ہی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جس پر بولی ووڈ اسٹارز نے اپنے رائے پیش کی اکشے کمار بولی ووڈ کے پہلے بڑے اسٹار ہیں جنہوں نے اسرائیل اور حماس پر افسوس ظاہر کیا ہے اکشے کمار نے کہا کہ کسی بھی طرح کا آتنگواد غلط ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ سب کچھ جلد رک جائے گا اور نومل ہو جائے گا میں بس یہی دعا کرتا ہوں اس کے بعد گوھر خان نے بھی اسرائیل اور فلسطین جنگ پر اپنے باتیں رکھی گوھر نے کہا وہ فلسطین کے فل سپورٹ میں ہے گوھر خان نے اپنی انسٹرگرام سٹوڑی پر کھل کر اپنی رائے سب کے سامنے رکھی ہیں انہوں نے لکھا اگر آپ فلسطین پر ہو رہے ظلم و ستم کے لئے دل سے غمگین ہیں تو اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیک آٹ کریں اس کے ساتھ اس ایکٹرس نے ہیشٹرگ آئی سپورٹ بیلس ٹرائن بھی لکھا بولی وڈ کی دوسری فیمس ایکٹرس سونم کپور جو فلسطین کی حمایت میں بول رہی ہے سونم کپور بولی وڈ کی پہلی ایکٹرس بن گئی جنہوں نے غازہ پر ہو رہے اسرائیل کے حملے پر تباکن تنازو پر خاموشی توڑی ہے جس نے ہزاروں لوگوں کی جانے لے لی سونم کپور نے اسرائیلیوں کی طرف سے معصوم فلسطینیوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائی اور کہا کہ غازہ میں آدھے لوگ بچے ہیں ایک اور جگہ سونم نے کہا فلسطینی مسلمانوں کی زندگی بھی اسرائیلیوں کی طرح قیمتی ہے اسی لئے اگر کسی کو غازہ کے زندگی کی پرواہ نہیں تو اسے اوور آل کسی بھی انسانی زندگی کی پرواہ نہیں ہوگی بولی وڈ سیلیبرٹیز نے تو اسرائیل اور فلسطین پر اپنی رائے ظاہر کی آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہر حال فلسطینی مسلمانوں کا اپنی دعاوں میں شامل کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جزاک اللہ وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم شکریہ شکریہ